اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلو دوستو آج آپ کو ایک مسجد کی زیارت کرواتے ہیں بہت خوبصورت مسجد ہے وہ مسجد کیمپنگ ایریا کے قریب پڑتی ہے جہاں کیمپنگ لگے ہوتے نہیں وہ سہریہ میں مسجد پڑتی ہے پہلے نماز پڑھیں گے پھر آپ کو مسجد کی زیارت کروائیں گے اسلام علیکم تو دوستو یہ خڑی ہے اپنی گاڑی اور آپ کو لے چلتے ہیں مسجد کی طرف تو یہ مسجد کا گیٹ ہو گیا اور یہ وکلاؤں کی پارکنگ ہے یہاں پہ جہاں بوڑھ دے ہوئے ہیں اب ہم مسجد کے اندر چلتے ہیں دیکھنا آپ حضرات کتنی خوبصورت مسجد ہے مسجد میں خجور کے درخت لگے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت ڈیکرو سے بنای ہوئے ہیں مسجد کی الحمدللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں خجور کے کتنے درخت لگے اور اس مسجد کے چاروں طرف خجور کے درخت لگے ہوئے ہیں ہر طرف یہ کتے بھی آ جاتے ہیں مسجد میں مطلب اندر نہیں جا پاتے بہاری رہتے ہیں جہاں بھی خجور کے درخت لگے رہے ہیں یہاں پہ ہر مسجد میں قریباً قریباً جو بہارے روڑ پہ اس میں خجور کے درخت لگے رہتے ہیں بہت ہی خوبصورت مسجد بنا کے رکھتے ہیں یہ لوگ دیکھو یہ خجور کے درخت کس طرح لہلہ رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ دیکھو آپ حضرات یہ مسجد کا بہار کا حصہ ہے جہاں بہار انہیں جو سہن ہوتا ہی نہیں مسجد کا وہ چاروں طرف بونٹر ہی ہے اور پھر اس کے بعد یہ مسجد میں درخت لگا رکھے ہیں خجور کے فولوں کے اور نیچے جو گھا سے وہ ہوئے ہیں اور یہ اس مسجد کی چاروں طرف ہے یہ مسجد ہے اور یہ مسجد کا منار ہو گیا مسجد میں ہم بعد میں اندر جائیں گے ہیں ایک پائیدان ہے اور اس کے دوسری طرف وہ زخان آئے ہیں وہاں بھی لے کر چلیں گے فیلال دوسری طرف چلتے ہیں یہ ایک طرف کا دکھایا ہے اب دوسری طرف کا یہ دوسری طرف کا حصہ مسجد کا اور وہ باہر جانے کا جہاں سے ہم اندر رہے تھے بھی گیٹھے یہ دیکھو مطلب جب انسان مزید سے باہر نکلتا ہے جب بھی اور جب مسجد میں اندر جاتا ہے جب بھی ایک اچھا خوبصورت ہریالی دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پہ بہت اچھا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ جو بیڑا ماشاءاللہ دیکھ رہے ہو نا ابھی اس مسجد کے چاروں طرف ایسے ہی چھوٹے چھوٹے کیرے بنا رکھے ہیں اور ان میں خضوروں کے درخت چھوٹے 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 پھولوں کے درخت لگائے ہوئے ہیں یہ لوگوں نے اور یہ ادھر مارکیٹ ہے کیمپنگ اریہ کے لیے ویسے چھوٹے چھوٹے دکانے بھی ہوتی ہیں لیکن یہ تھوڑی بڑی مارکیٹ ہے ان سب سے اس مارکیٹ میں بھی جانا نہیں ہوگا کیونکہ میں تھوڑا جلدی میں ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو بارکاللہ یہاں ایک جناب ہے جو دو سال سے اسی مسجد میں کام کرتے ہیں لیکن انہوں نے اپنی ویڈیو بیانے سے منع کر دی یہ مسجد کے امام کے داخل ہونے کا گیٹ ہے جب امام انسید میں اندر داخل ہوتے ہیں مطلب ان کا گیٹ الگ ہوتا ہے یہاں حق قریب قریب سبھی مسجدوں میں بھارلے طرف سبھی مام آتے ہیں یہ مسجد کا پچھلی طرف کا حصہ ہے اور اسی سے پچھلی طرف سے نکل جائے گی ہے پھر اس میں وہاں بھی دیکھو دیکھ رہے ہیں نا ابھی ادھر جا رہے ہیں مسجد کے پچھلی طرف کا بھی حصہ ایسا ہے اس کا کافی دن سے میں سوچ رہا تھا کہ اس مسجد کی ایک ویڈیو بناوں لیکن وقت نہیں مل رہا تھا میرے پاس وقت نہیں تھا جب بھی آتا تھا بہت جلدی میں آتا تھا چھوڑ کے نکل جاتا تھا ادھر کیمپنگ ایریہ میں میڈم آتی ہے یہ اس کے پیچھے کے لگا رکھے ہیں مسجد کے اور ان میں دیکھے گا وہ آدمی تھوڑا سی جلگ دیکھی گی لیکن اس نے منع کر دیا بھائی میری ویڈیو مت بناوں دیکھو وہ بیٹھے ہیں نا وہاں پہ وہ بیٹھے ہیں دیکھو انہوں نے منع کر دیا بھائی میری ویڈیو مت بنانا دو سال سے ادھر ہی کام کرتے ہیں وہاں اور ایک سو پیتیس دن اور سیل دیا ان کی ماشاءاللہ اسی مسجد کو دو سال یہ وضو خانہ ہے وضو خانے کو بھی دیکھو کتنا اچھا سے بنا کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی ہر انسان کو قریب قریب ساری سویدہ ملتی ہے یہاں کی مسجدوں میں لیکن بس جب تک کھولی رہے مسجد جب تک کھولی رہے جب تک ہر سویدہ ہے جب بند ہو جائے گی ہر سویدہ بند ہو جائے گی اب مسجد کے اندر چلتے ہیں ہم مسجد کے اندر بھی دکھائیں گے آپ کو ماشاءاللہ بڑا سکون ملتا ہے یہ تو اللہ کا گھر ہے خیر سکون کی زنگہ ہے انسان کو بہت سکون ملتا ہے یہ کوئی شیخ صاحب نکل رہے ہیں مسجد سے ان سے بھی دعا سلام ہوئی تھی یہ ہے جی مسجد کے اندر بہت خوضورت کالن بچارک کی ہے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں چیر پر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں فریج رکھے ہیں ساوائی کرنے کی مسین کالن دونے کی مسین سب کچھ رکھا ہے فین یہ اوپر دیکھ رہے ہیں یہ لائٹوں کے برابر میں یہ ایسی کے ایسی ہے لیکن ڈگ اوپر رکھے رہتے ہیں یہاں مسجدوں میں چھوٹی چھوٹی ایسی نہیں لگا کے رکھتے ہیں ڈگ اے لگا رکھے یہ کچھ بابی سے لکھی ہوئی ہے پرسو پہ میں نے سوچے یہ بھی دکھا دوں آپ کو آج اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہوگی ہے یہ یہاں کی ہر مسجد میں ملے گا بنگالی ہندی اردو تامل اور انگلیس اور نیپال ہر لینگویج میں آپ کو یہاں قرآن کا ترجمہ قریباً قریباً سبھی مسجدوں میں دیکھنے کو مل جائے گا اور یہ بخور جلانے کا ہوتا ہے مسجد میں بہت خصوط کو رہتی ہے اس سے مائک لگا رکھا ہے یہ مائک ابھی یہاں رکھا ہے بہار کیونکہ نماز بہار ہو رہی ہے اندر سے مسجد کی کالین دھل رکھی ہے جو گیٹ دیکھ رہے ہیں میں اس میں جاؤں گا ابھی اندر پر اندر تک نہیں جا پاؤں گا کیونکہ مسجد کی کالین جو کالین دیکھ رہے ہیں یہ دھلی ہوئی ہے اس ٹیم اس نے منع کیا تھا کہ اندر مت جانا بس بار سے دیکھ رہے ہیں بنا لینا ویڈیو تو میں نے سوچا مکہ چلے یار جو بندے نے تنی محنت کی ہوئے تو وہ نہیں جانا چاہیے اندر تو بہار سے یہ کالین دھلی ہوئی ہے کم سے کم دو دن لگیں گے اس کو سوپنے میں سارے فین چلا رکھے ایسی چلا رکھے وینڈو کھول رکھے اور اسی حساب سے یہ انشاءاللہ جلدی سوک جائے گی سارے فین چلا کے چھوٹ رکھے تو انشاءاللہ یہ جلدی سوک جائے گی ہمیں اس مسجد میں اکثر کڑاتے رہتا ہوں نماز اسی میں پڑتا ہوں میں جب یہ جھو مر لگا ہوا ہے رات کا اس کا بہت اچھی عیسیٰ کی نماز میں مغرب اور عیسیٰ میں جلا جاتا ہے اس کو اور انشاءاللہ بہت خوبصورت بھی آتا ہے اس کا جب ہی جل جاتا ہے مسجد میں سارے منڈو کھول رکھے بہت محنت کیے بندے نے اب یہاں اندر نہیں جائیں گے اور ہم بس یہاں سے نکل جائیں گے باہر اب چلتے ہیں مسجد سے باہر پھر وہی بھی وہ آئے گا ہمارے سامنے جو خضوروں کے درخت یہ مسجد کا گیٹے باہر نکل لے گا اسی میں مسجد کے امام کا بھی روم ہے ہم مسجد سے باہر چلتے ہیں یہ مسجد کے باہر آگئے ہیں اور پھر سماثہ اللہ یہی درخت لہلہ آتے ہیں جب یہ ہوا چلتی ہے جب بہت مجاتا ہے یہاں پہ خضور اتنے اچھی طریقے سے لہلہ آتے ہیں بہت مجاتا ہے بہت مجاتا ہے بہت سکون ملتا ہے یہاں پہ آتے ہیں یہ ہائیوے جا رہے ہیں ادھر رائٹ سیڈ میں کوئیت میں جا رہے ہیں ادھر زپنا ادھر جا رہے ہیں اراک کے بورڈر میں مل جائے گا اور وہ دیکھ رہوں گے آپ بہت دور جدر سے گاڑی گزر رہی ہے پرلی طرف وہ کیمپنگ گہ رہی ہے وہ ہی ہمارا خیمہ لگا ہوا ہے وہ در سے ہی انکل جاتے ہیں اور یہ بھی جناب جانج پہ رہتے ہیں دو تینے اور اس لیے کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو سماف کرتے ہیں یہ کھڑی ہے اپنی گاڑی اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ